ناظرین گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جو سینئر صحافی ہیں صدف نیم صاحبہ وہ پی ٹی آئے کا لون مارچ کور کر رہی تھی اور خان صاحب کے کنٹینر کے پیچھے پیچھے تھی وہ خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر چڑھنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن ان کا پاؤن سلپ ہوا اور کنٹینر کے نیچے آ کر وہ جان باہا کھو گئی اب چونکہ ان کو دفنا دیا گیا ہے تدفین کر دی گئی ہے ابھی ہم صدف نیم کے گھر میں موجود ہیں ان کے شوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں اس غم کی گھڑی میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں وہ خبر ڈھوننے کے لیے نکلی تھی لیکن آج خود ہی خبر بن گئی اور اس کو نہیں پتا تھا کہ جب وہ گھر لوٹے گی تو اس طرح گھر ایک باکس کے اندر اور پاکستانی پرچم کے اندر لپیٹ کر اس کا جستے خاکی آئے گا ابھی نیم صاحب سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں نیم صاحب بہت افسوس ہوا ہم سب آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں ہمیں بتائیے گا کیا کہیں گے جاتے ہوئے صدف کوئی اسی بات کر کے گئی ہو آپ کو کہ بچوں کا خیال رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا کوئی اس طرح کی بات ہوئی نہیں بس جاتے ہوئے جب سما نکلی تو گاڑیس ہوتری ہے پندہ سالہ میں اس نے کبھی بچے تو کبھی بات ہی نکلی جب گاڑیس ہوتری تھی بچوں کو خیال راستے میں سارے راستے کوئی بات نہیں ہوئی نہیں راستے میں باپ بیٹی میٹی کو کال کری تھی دو بجے تھی لیکن باپ بیٹی جا رہا تھا تو غصہ رہا تھا کہ اما میرے فون کیوں نہیں ٹینڈ کریں میں کہ بیٹا وہ کام میں ہے وہاں کو ساتھ کوئی بپر دے رہی ہوں گی یا کوئی کال آئی ہوگی نہیں ہمیں وہ چاہیے ہی نگر فون بند ہوتا ہے تو مجھے کال بیک تو کریں نا اسی کالے میں ہمارے بیٹھی ہوں بلکل ایسے ہی ہے کن اتنی ایک سائٹیڈ تھی کہ اس نے بھی پروانی کی کہ میں گھر سے کالے آ رہی ہیں لیکن وہ کام نہیں لگی رہی آپ نے کبھی کہا اس عدد سے اس عدد اب بس کر تو بہت ہو گیا کیونکہ پندرہ سال ایک فیلڈ کو دینا بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے بہت بارکا بہت بارکا میں کہ چھوڑ دو میں کہ کیوں اپنی جان کو ساب ڈالاو ہے تمہیں کہ تمہیں یہ مل جانا ہے وہ کہتی تھی نہیں نہیں ایک دن میری کیسی بریکنی بنے گی کہ میں ہیٹ ہو جاؤں گی ہمیں گے پتر کہ وہ خود ہی بریکنی بن جائے گی بلکل جیتے جی تو وہ ہٹ ہو نہیں سکی لیکن انہوں نے اب جب میرے پاس الفاظ دیں کہ میں کیسے اس کو بیان کروں حیر نیم صاحب ہمیں یہ بتائیے گا بچوں سے کبھی انہوں نے کہا کہ ان کی یہ خواہش ہے یا بیٹی سے کبھی کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ بنانا چاہتی ہیں وہ یہ کہتی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میری دونوں بچے اچھا پڑیں اور اچھی جنگہ کو جاپ کریں تو وہ کہتی جب تک میں میڈیا میں ہوں نا تو اللہ کرے کہ پڑا ایک پڑا ایک کپلیٹ ہو جائے تو ہمیں جیتے ہیں میری لنکس ہیں تو تم کو انشاءاللہ تھی اچھے ادو پر لگاؤں گی تو میرے بچے آستے تھے کہ اممہ آپ کی کیا ویلیو ہے آپ تو ایسی ہم سے باتے کرتے تھے لیکن کالا ہم نے دیکھا کہ کالا ہم نے سمجھ جائے کہ با کس کی ویلیو تھی ہم سی نے کہا ہو تو کچھ سمجھ کی نہیں کہ ی garnکا رہے گے روبورٹر رہے ہم توی اس کو سمجھ سمجھ رہی نہیں سمجھتے ہی بچے ou کچھ سمجھ گئ تھے ہمیں ای بتائیے کہ کاروائی کرنے کا اپنے سوچنا ہو یا جو آپ نے دیا اس پر کسی طرف کوئی زبردستی آپگو کی صاحب نے اس سے کوئی زبردستی نہیں kühing suis ان prepادستی نہیں کہ اوہا مجود تھے انہیں مجھے کہ اگر آپ نے کاروائی کروا نہیں تو مجھے پتوا دے ہیں ابھی اب ہمیں کال کروا دیتا ہوں آپ کاروائی کروا سکتے ہیں میں کہتے ہیں ہم نے کس کے خلاف پارے ہوئی کروا دی ہیں اس کی کسی دشمنی تھی جو کوئی ایسے خوزہ ساپیش کا تھا میں کہا ٹھیک ہے وہ اس کو جنون تھا وہ اسی جنون کی چکر میں اوپر چڑھی گئی ہوگی تو پاورٹ لپ ہو گیا تو کاروین کی چیز کی حمل کرنی ہے کسی طرح کی کوئی کاروین نہیں کرنی ہر کوئی صدف کے لیے دکھ کا اظہار کر رہا ہے اور ہر کسی کی آنکھ میں صدف کے لیے آنسو ہیں ابھی ہم اجازت دیں ہمارے پاس چونکہ الفاظ نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا بات کروں اس ٹاپک پہ ہمیں اجازت دے دیں ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے لانے کے پاس